السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد واللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک لا واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فین خیر الحديث کتاب الله وخیر الہدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وشوى الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمْ يَا بَنِي إِسْرَائِيلِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ الطَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعَدِ اسُمُهُ أَحْمَدٍ رَبِّ شْرَحْ لِهِ صَدْرِي وَيَسِّرُ لِهِ أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَفُ قَوْلِي معزز علماء اکرام اس علاقے کی معزز اور محبوب احباب بشنپور اور اس کے قرب و جوار سے اطراف و اکناف سے تشریف لانے والے اور اس اجلاس میں شریک ہونے والے معزز سامعین حضرات پردے میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین ماں اور بہنوں قوم و ملت کے لائق ورن و جوانوں اور مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کے اس عظیم احسان پر جو اس نے ہمارے اور آپ کے اوپر کیا ہے اس نے ہمیں اور آپ کو مذہبِ اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے اس نے ہمیں اور آپ کو جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے اس نے ہمیں اور آپ کو قرآنِ کریم جیسی ایک مقدس کتاب عطا فرمائی ہے جس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے اللہ کی ان نعمتوں پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے مسلمان ہیں تو آزمائشیں بھی آئیں گی اور آزمائشوں میں پورا اتر جانے والا ہی مسلمان ہیں مختلف قسم کی آزمائشوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو آزمائے گا یہ دنیا مومن کے لیے اور مسلمان کے لیے قید کھانا ہی ہے جیل ہے یعنی جیل میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں جو کٹھنائیاں ہوتی ہیں اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پریشانیاں آئیں گے الدنیا سجن للمومن دنیا مومن کے لیے قید کھانا ہے اور اس سے گھبرانا نہیں چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ آزمائشیں کئی شکل کی ہو سکتی ہیں امتحان کئی ترہ کے ہو سکتے ہیں وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَارَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ہم تمہیں آزمائیں گے ہم تمہارا امتحان لیں گے ہم تمہیں ابتلاع و آزمائش کی بھٹی میں تپائیں گے آزمائشوں کی امتحان کی شکلیں یہ ہو سکتی ہیں کہ ہم خوف ڈال کر تمہیں آزمائیں دہشت کا ماحول پیدا کر کے ہم تمہیں آزمائیں جیسے آج کل ہے دلی کی شکل میں لڑائی اور جھگڑے کی شکل میں ہنسہ و فساد کی شکل میں اور ایک دہشت یہ ہے کہ ہم سے جو کاغذات بھانگے جا رہے ہیں اس میں اگر ہم پورے نہیں اترتے ہیں اور ثابت نہیں کر پاتے ہیں تو ہمیں یہ ملک چھوڑنا پڑے گا اور نہیں چھوڑنا پڑے گا تو کیمپوں میں ڈالا جائے گا یہ ایک دہشت کا خوف کا ماحول ہے ہم آزمائیں گے والجور بھوکا مار کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے بھوکا رکھ کر بھی ہم تمہارا امتحان لیں گے ان امتحان میں یہ دیکھنا ہے کہ کون پورا اترتا ہے اور کون میرا راستہ میرا طریقہ میرا بتایا ہوا ہے مارک چھوڑ دیتا ہے بھوکا مار کر بھی ہم آزمائیں گے وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ تمہارے مالوں میں نقصان کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے دیکھ رہے ہیں دکانوں میں آگ لگا دی گئی مکان جلا دیئے گئے لاکھوں کی نہیں کروڑوں کی سمپتی ہلاک نظر آتے شو گئی ہم آزمائیں گے ایسا کر کے وَلْأَنْفُوسِ تمہاری جانے لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے جیسے آج کل وَلْأَنْفُوسِ تمہارے آناج کو تمہارے گلے کو تمہارے پھلوں کو تمہاری کھیتیوں کو تمہارے کھیتوں سے پیدا ہونے والے پھل فروٹ آناج کو برباد کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے دیکھ رہے ہیں کتنی چیزیں اللہ تعالی نے کہا یہ امتحان کی شکلیں ہو سکتی ہیں کبھی یہ ماحول کبھی وہ ماحول کبھی یہ وَطَ وَرَلْا کبھی وہ یہ کیٹا گری آ سکتی ہے لیکن ان تمام آزمائشوں میں ان تمام مصیبتوں میں خوشی خوشی ہمارے جو بندے اس کو برداشت کر لیں جھیل لیں اور ان مصیبتوں پر صبر کر لیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ تو آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو جنت کی خوش خبری سنا دو خوش خبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو صبر کرنے والوں کو خوش خبری سنا دیجئے ان تمام حالات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں کہا ہے کہ فساد پھیلاؤ ہنسہ کا راستہ اختیار کرو بتائیے خوف و دہشت کا ماحول پیدا ہو جائے بھوکے لوگ مرنے لگے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ باقاعدہ گاڑیاں آ رہی ہیں سرداروں کی سکھوں کی اور کھانا بانڈ رہی ہیں ایسے حالات اگر آ جائیں تو برداشت کر لینا صبر کر لینا لیکن ہنسہ کا راستہ فساد کا راستہ نہیں و نقص من الاموال تمہارے لاکھوں کروڑوں عربوں کی ملکیت برباد ہو سکتی ہے پیسہ ہاتھ کا مہل ہے گھر مکان جلائے جا سکتے ہیں جلانے والے نہیں جانتے ان کے اندر مذہبی جنون ہوتا ہے مذہبی عاصمیت ہوتی ہے ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک مکان بنانے میں برسوں لگ جاتے ہیں ایک آدمی کو کماتے ہوئے محنت کرتے ہوئے مزدوری کرتے ہوئے ایک مکان بنانے میں برسوں لگ جاتے ہیں لوگ منٹوں میں بستیاں جلا کر راہ کر دیتے ہیں اس صورتحال کو سوچنا پڑے گا ایک مکان بنانے میں سالوں کا عرصہ لگ جاتا ہے اور پانچ منٹ دس منٹ میں پوری کی پوری بستی جلا کر راہ کر دی جاتی ہے یہ وہ درد نہیں سمجھیں گے جن کے ہاتھ میں گھاس لیٹ ہو پیٹرول ہو تیل ہو لیا سلائیاں ہو اور آگ لگانے کے سارے سامان موجود مالوں میں نقصان کر کے بھی ہم تمہیں آزبائیں والانفوس تمہاری جانے لے کر بھی یہ جانے ہی تو ہیں بلا کسی تفریق کے میں بول رہا ہوں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں ہاتھ سے ہوں گے ظاہر ہے کسی بستی میں آگ لگے گی تو ظاہر ہے کہ وہاں ہمارا ہی مکان تھوڑی ہے آپ کے بھی مکان ہیں یہ الگ بات ہے اگر ہمارے دس جلیں گے تو دو چار آپ کے بھی جلیں گے فتنے اور فساد کے جتنے بھی راستے ہیں اسلام نے ان تمام راستوں کو بند کر دیا ہے کیونکہ اسلام دین فطرت ہے آپ کو معلوم ہے فطرت کیا چاہتی ہے دیکھئے ہم مسلمان ہیں آپ مسلمان ہیں بہت سے ہندو بھائی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں سکھ بھی ہیں جینی بھی ہیں بدشت بھی ہیں پارسی بھی ہیں ہر دھرم کے لوگ ہیں لیکن کیا یہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے مارا جائے فطرت کا تقاضہ کیا ہے نیچورل بات کیا ہے ہم مسلمان ہیں ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہمیں مارے ہندو بھی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اسے مارے سکھ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی اسے مارے یعنی جان کی حفاظت ہو میری یہ سب چاہتے ہیں اسی لئے قرآن کریم نے جان کی حفاظت کو اتنا بڑا اور اوچا مقام عطا فرمایا ہے کہ اس نے بلا کسی دھرم کے اور بنا کسی مذہب کے نام لے کر صاف طور پر فرمایا جب یہ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی جان لی جائے اس کو مارا جائے تو پھر ذمہ داری بنتی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کسی کو بھی قتل نہ کرے اگر کسی نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا چاہے وہ کوئی بھی ہو قتل کرنے والا بھی کوئی بھی ہو اور جس کو قتل کیا جارہا وہ بھی کسی بھی مذہب کا ہو اگر تم نے کسی ایک نفس کو قتل کر دیا ایک منوشک کو قتل کر دیا ایک انسان کو قتل کر دیا ایک انسان کو مار دیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بغیر نفس بنا کسی غلطی کے بنا کسی قصور کے اگر تم نے اس کو مار دیا اور اس نے زمین میں فساد بھی نہیں پھیلایا اس نے ہنسہ بھی نہیں پھیلائی بچارہ نیک تھا شریف تھا اپنے گھر میں اتمنان سے بیٹا تھا اس کو کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں اور تم نے اس کو مار دیا قتل کر دیا گھر میں گھس کر اس کو چاکووں سے گود گالا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم نے ایک منوشک کو ایک انسان کو نہیں مارا چاہے وہ ہندو ہو سکو عیسائی ہو بودشت ہو جینی ہو کرشن ہو پارسی ہو کوئی بھی ہو اگر تم نے اس کو پر امن ماحول میں اس نے کچھ نہیں کیا اور تم نے اس کو مار دیا تو تم نے ایک انسان کو نہیں مارا قتلن فکعنما قتلن ناس جمیہا تم نے پورے وشو کی مانتہ کو پوری دنیا کی انسانیت کو مار ڈالا یہ ہے جان کی حفاظت اسلام کے اندر لائیں یہ میڈیا والے جو آج آگ لگا رہے ہیں یہ پیش کریں کہ ایسی مثال جو قرآن کریم نے دی ہے دنیا کے کسی بھی دھرم کے اندر ایسی مثال موجود ہو جان کی حفاظت کی جان کی حفاظت کی ایسی مثال کہیں بھی ہو یہ اسلام سکھ لارہا ہے راستہ ہی بند کر دیا کسی کو بے قصور مارنے کا ہاں مولانا جرجیس نے کسی کو قتل کیا ہے اب آپ اسلامی حکومت کہیں ہے تو وہاں مولانا جرجیس کو بھی قتل کیا جائے گا یہاں وہ مجرم نہیں ہوں گے کیوں؟ کیونکہ میں قاتل ہوں میرا قصور ہے قتل کرنا لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا آپ نے کچھ نہیں کیا گھر میں بیٹھے ایک منان سے اور ہم گھر میں گھس کر آپ کو مار دئیے تو ہم نے ایک کو نہیں مارا پورے دنیا کی انسانیت کو مار دیا کس سے اندہ مثال کہاں ملے گا؟ انسانی فطرت ہے انسانی فطرت ہے کوئی نہیں چاہتا کہ ہمارے مال پر ناجائز کوئی قبضہ کرے بڑی مہرس سے ہم نے کمایا کوئی ہمارے مال پر حملہ کرے ہمارا مال لوٹ کے لے جائے ہم مسلمان ہیں ہمیں نہیں پسند ہیں کہ کوئی ہمارے مال کو ناجائز طریقے سے قبضہ کر کے لے جائے آپ ہندو ہیں آپ کو بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی آپ کے مال پر قبضہ کرے آپ سکھ ہیں کوئی سکھ بھی نہیں چاہتا کہ میرے مال کو کوئی لوٹے ہو برباد کر دے کوئی جینی بھی نہیں چاہتا کوئی عیسائی بھی نہیں چاہتا جب مال بھی سب کو پیارا ہے تو اسلام نے بھی مال کی حفاظت کیا ایسی بلندی عطا فرمائیے کہ آپ اس واقعے پر غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو صحابی آتے ہیں اور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں ایک نے کہا اللہ کے رسول یہ میری زمین ہے دوسرے نے کہا اللہ کے رسول یہ زمین کا چکڑا میرا ہے آپ نے کہا واہ دونوں کا تو نہیں ہو سکتا ہے کہا اسی لئے تو فیصلہ آپ سے کرانے آئے کہ آپ ہم دونوں کے درمیان سچا فیصلہ کرو اللہ کے ربی نے فرمایا ہم جب تک دونوں کی گفتگو سن نہیں لیں گے تب تک ہم فیصلہ نہیں کر سکتے دونوں نے گفتگو کی دونوں کی باتیں آپ نے سنی لیکن دونوں ہی اپنی اپنی دلیلیں دے رہے ہیں دونوں کی باتیں صحیح لگ رہی ہیں یا اللہ اب زمین اس کو دی جائے یا اس کو دی جائے وہ اپنے ہونے کے ثبوت دے رہا ہے یا اپنے ہونے کے ثبوت دے رہا ہے وہ اپنی بات کہہ رہا ہے یا اپنی بات کہہ رہا ہے معاملہ بڑا پیچیدہ ہے لیکن اس کے بعد وجود انیس بیس ہوتا ہے کسی کی بات زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے اور کسی کی بات کم سمجھ میں آ رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنانے سے پہلے فرمایا دیکھو میں فیصلہ تو کر رہا ہوں اس زمین کے ٹکڑے کے بارے میں اور میرا فیصلہ تم دونوں میں جس کے حق میں جائے اس کو بھی ماننا ہے اور جس کے خلاف جائے اس کو بھی ماننا ہے ہاں میرا فیصلہ ایک ہی کے حق میں جائے گا دوسرے کے حق میں نہیں ایک آدمی اچھی طریقے سے بول رہا ہے اور دوسرا آدمی اپنی بات بہت اچھی طریقے سے نہیں کہہ پا رہا ہے ایک آدمی چرب زبان ہے وہ اپنی بات بہت اچھی طریقے سے سمجھا لیتا ہے مجھے دوسرا آدمی بول تو رہا ہے لیکن بہت اچھی طریقے سے اپنی بات نہیں سمجھا پا رہا ہے مجھے ہو سکتا ہے کہ زمین کا مالک وہ ہو جو بہت اچھی طرح نہ بول پا رہا ہو اور میں زمین اس کو دے دوں جو اچھی طرح بول کے سمجھا رہا ہے اس کی دلیلیں سن کر اس کی چرب زبانی دیکھ کر لیکن وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے یہ زمین میری ہے یا نہیں ہے میرا فیصلہ اگر غلط ہو جائے تو اتنا یاد رکھنا اس دنیا میں تو اس کو زمین مل جائے گی لیکن آخرت کے اندر اس کا ٹھگانا کیا ہوگا یہ کہہ کر آپ نے زمین کا فیصلہ سنا دیا تمہاری بات زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے یہ زمین میں تمہیں دے رہا ہوں اور سنو یہ تم اچھی طرح جانتے ہو یہ زمین تمہاری ہے یا نہیں یہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے اگر اس زمین کے حقدار تم نہیں ہوئے تو میں تمہیں زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں انما ہی قطعتم من النار فلیاخزہو فلیترکہا بخاری کے الفاظ ہیں چاہو تو اس کو لے لو چاہو چھوڑ دو یہ میں جہنم کا ٹکڑا تمہیں دے رہا ہوں اگر یہ زمین حقیقت میں تمہاری نہیں ہے اور تم اپنی چرب زبانی کی وجہ سے ہمیں سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ زمین نہیں دے رہا ہوں میں تمہیں میں جہنم کا ٹکڑا تمہیں دے رہا ہوں اتنا کہنا تھا ادھر سے وہ چیخا اے اللہ کے رسول یہ زمین میری نہیں ہے مجھے مت دیجئے میرے بھائی کیا اسی کو دے دو ادھر سے وہ بولا اے نہیں نہیں جھوٹ بولا اسی کیا اسی کو دے دو ابھی دونوں کہہ رہے تھے میری اب دونوں کہہ رہے ہیں میری نہیں نبی اکرم نے فیصلہ بھی سنایا اور فیصلہ تینے سے پہلے یہ کہہ بھی دیا کہ میں بھی ایک انسان ہوں دلیل سننے میں دھوکہ کھا سکتا ہوں کسی بھی چرب زبان کبھی کبھی ہوتا نا بہت زیادہ بولنے والا بہت بڑا جھوٹا بھی ہوتا ہے اب وہ جھوٹے کی مثال کیا دوں آپ سمجھ رہے ہوں گے اقل مند ہیں آپ ضروری نہیں کہ ہر وقت کہیں نام ہی لیا جائے اتنی سمجھداری اپنے اندر پیدا کریے بغیر نام کے بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے بیس سالوں سے میں آ رہا ہوں میرے اشارے نہیں سمجھ پا رہے ہیں آپ لوگ تو کچھ اقل مندی اپنے اندر بھی پیدا کرے اگر پوری دنیا میں جھوٹ کا مقابلہ ہونے لگے کہ جھوٹے کو سب سے بڑا مقابلہ سب سے بڑا انام ملے گا تو بھارت نمبر ایک پہ آئے گا سمجھ گئے نا اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو سکتا ہے جھوٹا لیکن اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ زمین میری ہے یا نہیں تو اللہ اگر رسول نے کہا میں دے رہا ہوں لیکن حقیقت میں تمہاری نہیں تو دیکھیں مال کی حفاظت کیونکہ سب چاہتے ہیں کہ میرے مال پر کوئی خفزہ نہ کرے اب آپ جانتے ہیں اگر یہ جھوٹا ہے اور دھوکے سے اس کو میں زمین دے گیا تو یہ لے جائے گا لیکن اس کو یاد دلا دوں کہ تم اس کا حق مار رہے ہو اس کے دل میں نہیں ہے کہ کوئی میرا حق مارے اس لیے اس کو بھی تسلی دے رہے آپ یہ بس سمجھنا کہ تیرا حق یہ مار کے کامیاب ہو جائے گا وہ رہے گا تو جہنم میں سوئے گا تو جہنم میں کھائے گا تو جہنم میں اور اس زمین کے ٹکلے پر اگر موت آئی تو مرے گا بھی جانے گا اس کو بھی تسلی دے گا یا تو اپنے سگے بھائیوں کی زمینوں پر قبضے کرنے اسی جلزے میں بیٹھے ہوں گے پچاسو لوگ مولانا جرجیس کی تقییر سن کر دودھ کے دھلے ہوئے ہو گئے سیدھے جنت اور پھر دوس میں چلے جائیں گے چاہے کتنی زمینوں پر قبضہ کر رہا ہو دودھ کے دھلے ہوئے ہو جائیں گے کیوں؟ مولانا جرجیس کی تقییر سن لی جنتی نبی آکرم کا فیصلہ کسی ناحق کو حقدار نہیں بنا سکتا مولوی جرجیس کی تقییر کسی کو جنتی اور جہنمی نہیں بنا سکتا